اسلام علیکم ایوری بیڈی ویلکم اور ویلکم بیکٹو آراندھو فوڈ ویلوگ تو آج ہم بنانے والے کھٹے ندرو کی ریسپی یا یا تس کشر پر ٹھکو میں نے چوک ندر یہ شوائرہ زاد مزدار بنان آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہوں گے کہ جن کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیسے بناتے ہیں یہ بہت ہی سمپل انگریڈینٹ سے بنتا ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے تو چلے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک پریشر کو کر لے لیا ہے جس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے تیل یا آپ کو اچھے اماؤٹ میں لینا ہے بکرز آپ کو اس میں جو ندرو ہے اس کو فرائے کر دینا ہے تیل گرم ہونے کے بعد اب ہم یہ ندرو جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو ہم لوٹسٹم بھی بولتا ہے اس کو ہم نے پہلے سے ہی ساف کر کے رکھ دیا تھا اور اس کو واش بھی کر لیا تھا تاکہ اس میں جو ڈرٹ وارٹ ہے وہ پورا ساف ہو جائے اس میں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو تھوڑا سا میकس کر دیں گے اس کو فلپ کر دیں گے تاکہ یہ پورا زیادہ آئر فرائی نہ ہو جائے یہ چیز آپ کو دیان میں رکھنی ہے کہ آپ کو یہ زیادہ فرائی نہیں کر دینا آپ کو ہائی فرائی پر رکھ دینا ہے لیکن اس کو صرف ہلکا سا فرائی کر دینا ہے تاکہ اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اور یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک باؤل میں نکال دیا ہے جو ہم نے تیل رکھا تو اس کو ہم نے واپس سے گرم کر لیا اس میں ایک فل اونین ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ کو یہ دیان میں رکھنا ہے کہ یہ پورا گولڈن براؤن ہو جائے اور آپ کو اسے اچھی طرح فرائے کر دینا ہے بہت سارے لوگ اونین فرائے کر کے سا پیسٹ بھی بناتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ ایسے اس کا یوز کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا تھوڑا سا فرائے ہونے لگا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کوٹا ہوا ادرک اور کوٹا ہوا لہسن اور اس کو بھی ہم اچھی طرح مکس کر کے اس کو بھی فرائے کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کھرے مسالے تو سب سے پہلے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے دو دالچینی سٹکس ایک بڑی الائچی تین چھوٹی الائچی دو لانگ اور اس کے بعد ہم ان مسالوں کو بھننے کے لئے رکھ دیں گے اور اس کو پہلے اچھی طرح مکس کر دیں گے تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے مکسچر اس میں ایڈ کر دیا تھا وہ اچھی طرح فرائے ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی تاکہ اس میں جو مسالے ایڈ کریں گے وہ جلینا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون لال کشمیری میرچ ایک ٹیبل سپون ٹاومریک پاورڈر یا حلدی ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون کورینڈر پاورڈر اور اب ہم اس سارے مکسچر کو پوری طرح مکس کر دیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے فرائیڈ لوٹس ٹیم یا ندرو آپ اس میں یہ کیئرفلی ایڈ کیجئے گا بکہ یہ اس میں جم کرے گا جس کے وجہ سے بہت زیادہ چھینکے اٹھ سکتی ہے اور آپ کے آنکھ میں بھی جا سکتی ہے تو یہ آپ کو اچھے سے کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس باؤل میں جو تھوڑا سا تیل بچتا ہے آپ کو وہ بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم اس کو بہت ہی اچھی طرح مکس کر دیں گے اس سٹیج پہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سالٹ اور ہم پہ دو ٹیبل سپون ہم نے سالٹ کا استعمال کیا ہے اور اب ہم اس کو واپس سے اچھی طرح مکس کر دیں گے اب آتی ہے باری یہ مین انگریڈنٹ آف دی ریسپی اس میں ایڈ کرنے کے لئے تو یہاں پہ ہم نے تیس گرام ایملی کا لیا تھا جو ہم نے سوک کر دیا تھا پانی میں تو اب ہم وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو بہت ہی اچھی طرح مکس کر دیں گے اگر آپ کے پاس ایملی کا پانی بہت ہی کم مام آوٹ میں پریزنٹ ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈرائیڈ منٹ یا ہک پودن یہ ہم نے دو ٹیبل سپونس میں لیا تھا اور اب ہم یہ بھی اس میں اچھی طرح مکس کر دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو کور کریں گے لیڈ سے اور ہم نے اس کو گیاس پہ رکھ دینا ہے جب تک کہ اس میں دو یا تین سٹیم آ جائے سٹیم آنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ریسپی بہت اچھی طرح ریڈی ہو چکی ہے اس کا کلر بھی کافی اچھا آ چکا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے اب آتی ہے بائر اس کو سرف کرنے کی تو یہاں پہ ہم نے اس کو سرف کر دیا ہے اب آپ اس کو گرما گرم کھا سکتے ہیں and you can enjoy it with your family and friends جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی بول دیا تھا کہ یہ ریسپی زیادہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگی اور بہت زیادہ کم لوگوں نے یہ ٹیسٹ کیا ہوگا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کے پاس یہی کچھ انگریڈینٹس ہو جیسے نادون اور عملی تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور ڈلشیس بنتی ہے آپ اس ریسپی کو نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یا آپ اس کو وائٹ رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے دونوں کے ساتھ اس کے گریوی بہت زیادہ مزہ دار ہوتی ہے بیکز وہ تک تکی رہتی اور بہت زیادہ تیسٹی بنتی ہے سو at last ہم نے اس کو گانش کیا اپنے بہت زیادہ منٹ تاکہ اسے اس کی سمیل بھی اچھی آ جائے سو at last we just served it with some hot rice اور تیسٹ کے بعد کرے تو یہ بہت زیادہ تیسٹی تھا اور جو نادرو تھا اس کا کنچ بھی بہت زیادہ اچھا رہا تھا آپس رسپی کو ضرور try کرے اور یا اپنا فیڈبیک ہم سے ضرور شیئر کرے سو this was all for today hope you all liked our video for more recipes don't forget to like subscribe and share our channel till then stay blessed فیامان اللہ